سب سے پہلی بات بیٹے بیرنگز یوز کس لیے ہوتے ہیں سٹوڑی غور سے سنتے جانے ہیں ٹھیک ہے سب لوگوں نے سو بیرنگز یوز کس لیے ہوتے ہیں بیرنگز یوز ہوتے ہیں بیٹے ڈائریکشنز بتانے کے لیے اچھا اب ذرا ایمیجن کرو آپ کسی کو فون پر ڈائریکشن سمجھا رہے ہوں آپ اس کو کہتے ہو بھائی سیدھا آگے جا کے رائٹ مر جو وہ تھوڑی دن کے بعد آپ کو فون کر کے کہتا ہے سٹوپیڈ آدمی میں گم گیا ہوں تو اب وہ کیوں گم گیا ہوگا تو لیٹس تنک باؤٹڈ آپ نے اس کو بولا تھا سیدھا جا کے رائٹ مر جو ٹھیک ہے بٹ ڈیڈ یو وار یو شور کہ وہ بندہ کس طرف کو فیسنگ کھڑا ہوا تھا یا وہ کندر سے سیدھا گیا ہوگا رائٹ مر گیا ہوگا تو ہمیں نہیں پتا چلا ہوگا تو دیٹ اس ریزن کہ وہ بیچارہ گم گیا ہوگا تو فر اگزامپل آپ ازیوم کر رہے ہو کسی طرف فیسنگ کر کے کھڑا ہے اور وہ بیچارہ شاید الٹی طرف مر کر کے کھڑا ہوا تھا اور وہ وہاں سے سیدھا جا کے رائٹ مر گیا تو غلط ہو گیا ہوگا سو یہ تھا پرانے زمانے میں دیریکشن بتانے کا طریقہ تو پھر ایک رول ڈیسائیڈ ہوا کہ کوئی بھی جب کسی کو افیشلی ڈیریکشن بتایا کرے گا تو وہ ہمیشہ نورت سے بتایا کرے گا ٹھیک ہے یہ رول ڈیسائیڈ ہو گیا سو فر اگزامپل آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایروپلینز کو یا جو اوشن میں شپ سے ہوتی ہیں ان کو جب وہ کوئی بھی اینگل بتاتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا کوئی ڈیریکشن نہیں بتاتے ہوئے اینگل بتاتے ہیں جی 30 ڈگری ٹرن لے لو ٹھیک ہے تو وہ اب 30 ڈگری کہاں سے ہوتا ہے 30 ڈگری وہ ہمیشہ کہاں سے ہوتا ہے بیٹے نورت سے تو ایک انٹرنیشنل رول سیٹ کیا گیا کہ آپ جو بھی اینگل بتایا کریں گے آج کے بعد وہ اینگل ہمیشہ کیا ہوا کرے گا وہ ہمیشہ نوٹس سے ہوا کرے گا وہ اینگل ہمیشہ آپ نے نوٹس کی ڈیریکشن سے بتانا ہے تو چلیں ٹھیک ہے بسائیڈ ہو گیا کہ آج کے بعد سارے اینگلز جو ہیں وہ ہم نوٹس سے بتایا کریں گے ٹھیک ہو گیا اب اگلا مسئلہ سنیں اب آپ نے کسی بندے کو فون پر سمجھا ہے بھئی 30 ڈگری ٹرن لیلو نوٹس سے وہ سٹیل گم گیا کیوں گم گیا ہوگا وہ can you guess آپ نے مندے کو کہا 30 ڈگری ٹرن لیلو نوٹس سے وہ سٹیل گم گیا any guesses why would that happen اس کو کیا نہیں سمجھ آئی ہوگی تو وہ گم گیا ہوگا کس سائیڈ پہ آپ نے یہ تو بتایا نہیں ادھر کو ٹرن لینا 30 ڈگری ہے ادھر کو ٹرن لینا 30 ڈگری ٹھیک ہے تو اب پھر انٹرنیشنل رول کے ڈیسائیڈ ہوا آج کے بعد فل ان فائنل رول یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی ڈیریکشن بتائی جائے گی تو وہ ہمیشہ نورٹس سے ہوا کرے گی کوئیس ڈیریکشن کے اندر تو اب کوئی نہیں گھما کرے گا اور اس ڈیریکشن کے بتانے کے کونسپٹ کو بیرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب فار ایکزامپل اب آپ موویز میں دیکھتے ہو تو وہ پائنلٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پائنلٹ کو پتا ہوتا ہے اس نے نورٹس سے کلوکوائز ڈیریکشن میں 30 ڈیریکشن لے نا ہے ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ایوییشن میں اوفیشلی کہیں پہ بھی جب بھی کوئی بھی ڈیریکشن بتائی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اب وہ صرف اینگل بولتے ہیں یہ بات انڈیسٹود ہوتی ہے پائنلٹ کو کہ اس نے نورٹس سے کس طرف کو جانا ہے بیٹے کلوکوائز ڈیریکشن میں جانا ہے تو بیرنگز جو ہوتے ہیں بیٹے وہ ڈیریکشن بتاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات دیکھتے ہیں دوسری بات یہ بیٹے کہ اگر یہ آپ کا نورٹ ہے تو آپ اس کی کے ساتھ اگر نورٹ ساؤت کے ساتھ اس پرس کے لائن رو کھڑیں گے تو بیٹے جی بیٹے انٹرنیشنل رول ہے کہ نورٹس سے ہمیشہ کلوکوائز ہی جانا ہے انٹی کلوکوائز جا ہی نہیں سکتے باپ ٹھیک ہے تاکہ یونیورسل رول ہو گیا کبھی کوئی گل ٹرن نہیں لے سکے گا ٹھیک ہے تو ہمیشہ ہی کلوکوائز جانا ہے اچھا تو بیٹے اوپر نورٹ ہوتا ہے نورٹ کے نیچے کیا ہوتا ہے ساؤت ایسٹ کس طرف ہوتا ہے بیٹے جی نورٹ کے ریڈ سائٹ پہ ایسٹ ہوتا ہے اچھا یہ نورٹ جا آپ کو پتا ہونا چاہیے پاسپیپر کا ایک کوسسن ہے اس میں نا بچھے کو جس کو نہیں پتا تھا نا کہ ایسٹ کس طرف ہوتا ہے وہ کوسسن نہیں نہیں کر سکتا انہوں نے نورٹ کے بعد خالی ایسٹ ورڈ میں نکھا ہوا تھا ایسٹ بیٹے رائٹ سائٹ کے پر ہوتا ہے ایسٹ ہمیشہ نورٹ کے رائٹ سائٹ پہ ایسٹ ہوتا ہے اچھا اور ایک اور بات بیٹے سننیں بیٹے والے انگل کتنے ہوتے ہیں نورٹ اور اس میں کتنا ہوتا ہے نائنٹی یہ بھی کتنا ہوتا ہے نائنٹی سارے انگلز سارو انگلز کے ہوتے ہیں بیٹے نائنٹی نائنٹی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے نورٹ ساؤت ایسٹ ورس کے اندر انگل کتنے پہ ہوتے ہیں انگل ہمیشہ کتنے ڈگری پہ ہوتا ہے انگل ہمیشہ نائنٹی دگری پہ ہوتا ہے اینگل ہمیشہ نائنٹی ڈگری کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے سو دو باتیں بیرنگ آج کے بعد یاد کر لیجئے بیرنگ ہمیشہ نور سے کس اینگل کے اوپر بتایا کریں گے کلاک وائز اینگل پر کلاک وائز ڈگری کے اوپر اور نور ساؤتھ ایسٹ ویس کے اوپر بات کریں گے اچھا ایک اور آوٹکم ہے میں اس کے اوپر پہلے بات کرنا چاہتا ہوں پھر ہم بیرنگ کے اوپر بات کریں گے دو اینگلز ہیں بیٹے جو آپ کو اینگل پروپرٹیز ہیں جو آپ کو لازمی آنی چاہیے ہیں وہ اس چپٹر میں تیسٹ ہوتی ہیں تو بیٹے پہلی اینگل پروپرٹی کا نام ہے زی اینگلز زی اینگلز کو آلٹرنیٹ اینگلز بھی کہتے ہیں سو زی اینگلز کے لیے بیٹے پیرلل لائنز ہونا بھی ضروری ہوتی ہیں آلٹرنیٹ اینگلز کو بولتے ہیں آلٹرنیٹ اینگلز کے لیے بیٹے پیرلل لائنز ہونا ضروری ہوتی ہیں سو سب سے پہلی بات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زی انگلز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے یہ دیکھو زی انگل یہ ہوتا ہے کہ اگر دو لائنز پیرلل جا رہی ہیں اور ان کو کسی ایک اور لائن نے کٹ کیا ہے تو can you see a z بھی میڈیا آپ پہ کہیں پہ so let's see yes we can see a z ایک سکر بیٹے یہ دیکھو یہ ایک زی بن رہا ہے اس زی کے جو اندر والے انگلز ہوں گے بیٹے یہ انگلز سیم ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں آلٹرنیٹ انگلز ٹھیک ہے یہ ان کو بولتے ہیں بیٹے آلٹرنیٹ انگلز اچھا اسی طرح ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں آلٹرنیٹ انگلز so اگر یہی لائنز ہو بیٹے زی اور ان کو اس طرح سے ایک زی کٹ کر رہا ہوں ایک لائن کٹ کر رہی ہو اور یہی وہ دو لائنز تھی تو آپ کو ایک ریورس میں بھی زی نظر آ رہا ہوں ایک آپ کو زی یہاں پہ یوں نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو یہ بھی زی نظر آ رہا ہے بیٹے اس کی بھی زی کی جو اندر والے انگلز ہیں بیٹے یہ ایکوال ہوتے ہیں ان کو آلٹرنیٹ انگلز کہتے ہیں یا زی انگلز کہتے ہیں ٹھیک ہے دو طرح کا زی اور بن سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں so for example ایک سکر اندر منی ڈائیگرمز دوبارہ ربنا دیں گے سکر اندر منی ڈائیگرمز دو دفرن زی اور بن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو زی اندر منگے پر زی ایک ریٹ سے طریقے سے اور بھی بنتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجی میٹے یہ دیکھو یہاں سے اہتر اور اہتر یہ جو زی اندر یہ بھی زی اندر اور اس کا ریورس بھی alternate angle count ہوتا ہے تو آپ نے دو properties آپ کو صرف آنے چاہیے ایک تو ہیں alternate angles ان کو بولتے ہیں z angles یہ صرف possible ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس parallel lines ہو اور یہ چار ہی z possible ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی z possible نہیں ہے سو z angles کن کو بولتے ہیں alternate angles کو بولتے ہیں alternate angles بیٹے parallel lines کے اندر ہوتے ہیں alternate angles کہاں پہ ہوتے ہیں parallel lines کے اندر ہوتے ہیں اب صرف بہت سے سنیے گا ایک بات اب بیٹے دیکھو یہاں تو آپ کو ساری properties یاد کرو یہاں تو ساری properties یاد کرو لمبی چوڑی کو چھے ساتھ وہ جو supplementary complementary angles ہیں سارے یاد کرنے پڑتے ہیں یہاں پھر میں آپ کو صرف دو properties یاد کرو ہوں گا they are enough ان سے آپ کی ساری properties نکلے ہوتی ہیں تو وہ دو کونسی properties ہیں وہ ایک ہے alternate angles اگر کسی بچے کو alternate angles آتے ہیں اور دوسرے angle کا نام ہے بیٹے x angles x angles بولتے ہیں بیٹے vertically opposite angles کو vertically opposite angles کو بیٹے کبھی بھی زندگی میں کہیں پہ بھی آپ کو دو straight lines کٹ کرتی ہوئی نظر آئیں اور ان کا x بن رہو تو بیٹے x کے اندر دونوں opposite angles یہ اگر angle a ہے تو یہ angle b a ہوگا اور اگر یہ بیٹے اس سائیڈ والا angle b ہے تو ادھر والا angle b کیا ہوگا b ہوگا تو اگر آپ کو بیٹے صرف یہ دو properties آتی ہیں ٹھیک ہے یہ دو properties اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ کو کسی اور property کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بیٹے دو straight lines جی دو straight lines جہاں پہ بھی کٹ کرتی ہیں اور ان کی جو opposite angles ہوتے ہیں ان angles کا نام ہوتا ہے بیٹے vertically opposite angles ان کا نام کیا ہوتا ہے vertically opposite angles ٹھیک ہے تو دو parallel lines میں z angles آپ کو بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے اور دو اگر lines کٹ کر رہی ہوں تو ان کے جو angles ہیں بیٹے ان کو vertically opposite angles کہتے ہیں ان کو vertically opposite angles کہتے ہیں ٹھیک ہوگا یاد کر لیں نام یاد کر لیں یہ دو properties بیٹے کس chapter میں test ہوا کریں گی bearings کے chapter میں test ہوں گی تو bearing میں direction ہمیں مشہر کہاں سے نکالا کریں گے knot سے start کیا کریں گے کس direction میں جایا کریں گے clockwise direction میں جایا کریں گے نام یاد کریں گے knot سے direction میں جایا کریں گے اور clockwise direction کھند جائے گے knot سے clockwise direction رٹا لگا لو جائے تھوڑا سا اوکے دو questions کر کے لکھاؤں گا میں اچھا اب جو بات آپ کو نہیں پتا تھی وہ یہ نہیں پتا تھی کہ یہ دو جو properties ہیں یہ اس چپٹر میں test ہوتی ہیں اب کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں یاد رہتا تو پھر جب یہ test ہو رہی ہوتی ہے property تو پھر وہاں پہ بچے کو پتا نہیں چل رہا ہوتا all right so ہم ہم لیکھتے ہیں دو questions ایک پہلے easier question دیکھیں گے پھر ایک harder question دیکھیں گے ٹھیک ہے سو پہلے میں ایک easier question درواتا ہوں تاکہ آپ کو لوگوں کو question کرنا آئے تھوڑی سی working oriented آپ کو چیزیں کرنی آئے so let's suppose okay so let's suppose this is a north and this is an angle okay this is a point a and this is a point b and this angle is one hundred and twenty ٹھیک ہے اور انہیں نہیں کہا ہوگا ہے find the bearing off میں آپ کو working rules سکھانے لگا ہوں یہاں سے بھی پہلے bearing off پہلا پارٹ b from a اور دوسرا پارٹ a from b اب صرف concept سیکھے گا میرے ساتھ آپ کو شروع میں تھوڑی سی confusion سب کو ہوگی ٹھیک ہے شروع میں سب کو تھوڑی تھوڑی confusion ہوگی لیکن by the time i end this class آپ سب کو نہ clear ہوگا ٹھیک ہے اب بٹے گھر سے سنیل گا بٹے from کے بعد کونسا point ہے from کے بعد کونسا point ہے بٹے from کے بعد point ہے a a کے اوپر کیا مناتی ہیں ہم نے نے ایک چیز غلط بولی ہوتی آپ کو غلط بولتے ہیں ہم آپ کو a کے بعد والے پہ from کے بعد والے پہ نور خریم نانا بس یہ ٹھیک کرنا ہے میں نے باپ کا from کے بعد والے پہ پورا cross بنانا ہے بٹے from کے بعد والے پہ نورٹ نہیں بنانا پورا cross بنانا ہے بٹے یہاں پہ اب آپ کو جو میں working سکھاؤں گا نا it is going to make your life very easy بٹے دیکھیں پورا cross بنانا ہے نورٹ ساؤت ایسٹ ویسٹ کا اور نوٹس کرو بٹے یہ انگل کتنا ہوگا نائلٹی تو یہ نیچے بھالا انگل کتنے کا ہو جائے گا یہ جو چھوٹو انگل یہ کتنے کا ہو جائے بٹے جی چھوٹو بھالا انگل کتنے ہو جائے کم 30 کا کیونکہ بٹے پورا انگل 120 کا تھا نا یہ دیکھو it's very simple یہ پورا انگل بٹے 120 کا تھا 120 میں سے 90 جو وہ اوپر رہ گیا اور 90 اگر اوپر رہ گیا تو باقی ریمیننگ کتنا ہو جائے 120 minus 19 تو کیا ہو جائے گا بٹے ہمارے پاس آج 30 degrees bearing of a from b کرنا to from کے اوپر بنایا cross cross بنانے کے بعد بٹے آپ نے کیا کیا انگل کو توڑ دیا ٹھیک جو کچھ رہا ہوں جی بٹے اب بیرنگ نکالنا تھا تو نورث والی لائن سے چلنا شروع کریں کہا تک آئیں گے بی والی لائن تک یہ بیرنگ تھا تو یہ بیرنگ کتنا آنا تھا بیٹے ڈائیگرام سے 90 plus 30 کر لو یہاں پھر ڈائریک کتنا آجانا تھا 120 degree اچھا بچے کہتے ہیں سر ایک بات سنیں اگر یہ 120 آنا تھا 90 اور 30 break کیوں کیا تو بیٹے میں بریک اس لئے کیا کیونکہ سیکنڈ پارٹ میں کام آنا تو یاد رکھ جو آپ پہلے پارٹ میں کام نہیں آئیں گے یہ آپ کو ہمیشہ سیکنڈ پارٹ میں کام آیا کھڑیں گے تو لیٹس دو سیکنڈ بیرنگ آف ای فرام بی جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں پریشان نہیں ہونہ میں ساتھ لے کے چلوں گا میں صرف ایک دفعہ پارٹ ایک سپرین کر دوں گا بیرنگ آف ای فرام بی بیٹے فرام کے بی بی کے اوپر کیا بنانا بی ڈی بی جو بی آف آف چلے بی کے پر ریڈ کلر کا کراس بناتے ہیں چلک کے نور ساتھ کا can you guys spot this z angle یہ z سب کو نظر آ رہے horizontal line horizontal line کا z angle بنے گا بٹی یہ پورا چکٹر جو انہیں سارا z angles صرف alternate angles آپ کو بنانے آنے چاہیے پرلال lines کے اندر باس simple سی بات ہے تو بٹی یہ 30 ہے تو نیچے بلا angle یہ بلا بھی angle کیا ہوئے گا یہ 30 ہوگا اب آپ نے bearing کیا find کرنا بیرنگ off کیا find کرنا ہے بٹے a from b b کے not سے چلنا شروع کرو یہ b کا not تھا بٹے b کے not سے چلنا شروع کرو clockwise direction کے اندر جاتے جاؤ جاتے جاؤ جب تک a والی line تک نہ پہنچو b کے not سے چلنا شروع کرو جب تک اور تب تک clockwise چلتے جاؤ جب تک a والی line تک نہ پہنچو یہ angle کتنا ہوگا پھر 90 plus 90 plus 90 plus 30 تو یہ angle کتنا ہوگیا آپ کے بس بیٹے 300 پہلی بات بیٹے from کے بعد والے کے اوپر کیا بنانا ہوتا ہے آپ نے cross بنانا ہوتا ہے number one تو from کے بعد اے تھا پہلے پارٹ میں تو میں نے اے کے اوپر cross بنا لیا cross بنا کے angle توڑ لینا ہے angle میں نے کیسے توڑا بٹے یہ دیکھو پورا angle جو تھا نا یہ 120 گیون تھا question میں blue color کا جب میں نے cross بنایا تو بٹے یہ دیکھو یہ ہے north کی لائن اور یہ ہے بٹے east کی لائن north اور east کی لائن میں بٹے یہ دیکھو angle کتنا بننا چاہیے 90 بننا چاہیے north اور east کی لائن کے اندر بٹے angle کتنا بننا چاہیے 90 آپ نے یہ 90 بنا دیا لیکن آپ کا پورا blue angle تو 120 کا تھا اب 120 میں سے 90 اگرے لائن سے اوپر رہ گیا ہے تو 120 میں سے 90 نکال دیں تو باقی کا 30 angle جو گا بٹے وہ red line سے نیچے ہو گا ٹھیک ہو گیا تو ہم انہوں نے کہا جی کہ baring of b from a تو a کے نوٹ سے چلنا چل کریں اور clockwise direction میں تب تک جاتے جائیں جب تک آپ b والی لائن تک نہ پہنچیں تو وہ angle 120 تھا سامنے لکھا نظر آ رہا تھا ہم نے کہا کہ بیٹے یہ 90 اور 30 کیوں break کیا کیونکہ بیٹے کی والا 30 اگلے پارٹ میں use ہونا تھا اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ use ہوا کیسے جب ہم نے second part کے لیے بیٹے bearing of a from b bنایا تو اب b کے اوپر بیٹے میں نے جا کے یہاں پہ north بنایا یہ دیکھ لو یہ b کا north ہے یہ b کے اوپر ہم نے north بنا لیا جب ہم نے b کے اوپر cross بنایا پورا تو we can clearly see a z angle بیٹے 30 کا z angle جب مجھے نظر آ گیا میں نے mark کر لیا اب اس کے بعد آپ نے bearing نکالنا تھا سو بیٹے bearing کیا ہوگا bearing جو آنا تھا بیٹے وہ آنا تھا north سے چلنا شروع کریں clock wise جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں دب تک جائیں جب تک a والی line نہ آ جائیں تو بیٹے آپ یہ دیکھو یہاں پہ کتنے angles آئیں گے ایک 90 دوسرا 90 تیسرا 90 اور چوتھا بیٹے یہ والا 30 ہوگا تو ان چاروں کو اگر ایٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس bearing آجے گا 300 تو اب رول یاد کریں رول کو رٹا لگا ہے رول یہ ہے بھائی کہ فرام کے بعد والے پہ پورا کروس بنانا ہے angles کو بریک کرنا ہے اور اس کے بعد alternate angles mark کرنے ہے z angles ان کو بولتے ہیں اور z angles mark کرنے کے بعد آپ نے bearing فائنڈ کرنا ہے ابھی ہم یہ چیزیں ایک بڑے قسطن میں اپلائے کریں گے اور ان کو یاد کر لیں گے آل رائٹی لیٹس بگن بھی دا بگ کسٹن اچھا جی جو کسٹن میں اب کروانے لگا ہوں اس سے مشکل کسٹن کو اگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس میں شروع میں تم لوگ کو پرابلم ہوگا بائی دا اینڈ آف ٹوڈےز کلاس آپ لوگ کو یہ کسٹن پورا سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس چکا پہ کیا کرنا آل رائٹ سو ایک ٹرائنگ لیبٹی اس کے نام ہے اے بی سی کوسٹن میں گیون ہے کہ یہ اینگل سیونٹی ہے اور یہ اینگل تھرٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ اینگل فورٹی ہے اور یہ اینگل وانٹن ہے ٹھیک ہے یہ تین سارے اینگلز کیون ہے کوسٹن میں اور کوسٹن کی ریکوائیمنٹ ہے فائنڈ ڈے بیڈنگ آف پیلا پاٹ ہے بی فروم اے دوسرا پاٹ ہے سی فروم اے تیسرا پاٹ ہے سی فروم بی چوتھا پاٹ ہے اے فروم بی پچھوہ پاٹ ہے اے فروم سی اور چھوہ پاٹ ہے بی فروم سی اب ہم یہ سارے کے سارے بیڈنگز اس ڈیاغرم کے پر سے لیکھیں سو سب سے پہلی چیز اچھے یہ ایک قویسٹن ہے اس کو سب سے پہلی چیز پہلی چھوہ پاٹ ہے سوڑا کار سے لیکھیں آپ نے پہلے چار پارٹس میں آپ کو سیکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا سکل لیول ہندرد پر چلا جائے گا لیں جی اب سوڑا میرے ساتھ سے چلیے گا پہلے سٹپس کے ہیں اوکے سو سٹپس لیکھتے ہیں سٹپس سو میک اکروس سٹپ نمبر ون سٹپ نمبر دو سپلٹ دا اینگلز سٹپ نمبر ثری فائنڈ زی اینگلز سٹپ نمبر فور مارک دا بیرنگ یہ کام کرنے ہوتے ہیں آل رائٹ یہ چار سٹپس ہیں یہ ہم نے چار سٹپس اسی طرح فالو کرنے ہوتے ہیں آل رائٹ کٹ کے دیکھتے ہیں پھر سمجھائے گا پہلا پارٹ پڑی گئے گا بٹے کس پہ کراس بنانا چاہیے بٹے ا کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ کراس بنانے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم جان بوجھ کے نہ کراس کی لائنیں بڑی بڑی رکھتے ہیں ہم جان بوجھ کے نہ کراس کی لائنیں کیا کرتے ہیں بڑی بڑی رکھتے ہیں تاکہ ہمیں زی اینگلز ڈھوننے میں آسانی اچھا گائز اب ذرا بورٹ پہ دیکھیں گا بچو بڑ پہ دیکھیں گا بٹے یہ اینگل نائنٹی ہوگا اگرید یہ اینگل جو ہے نائنٹی ہوگا اسے اگری اگر یہ اینگل نائنٹی ہے تو یہ نیچے اینگل کتنے کا بچ دیکھیں گا بٹے دیکھو یہ دیکھو یہاں پہ اگر ٹوٹل سیونٹی نائنٹی ہے تو نائنٹی میں سے یہاں تک سیونٹی ہے تو باقی کا کتنا بچ کیا ہوگا آپ کے پاس ٹوینٹی بچ کیا ہوگا سو نائنٹی میں سے سیونٹین کال دیں تو ٹوینٹی بچ کیا اوپر اب ریڈ لائن تک تو ٹوینٹی ہے تو اصل میں بلو اینگل پورا جو تھا وہ تھرٹی کا تھا تو ریڈ لائن سے اوپر اگر ٹوینٹی کا رہ گیا بٹے تو نیچے کتنے کا رہ جے گا ٹین کا تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی ہماری اب یہ ہم نے مارک کر لیا اب ہم اینگل سپلٹ کر لیا زی اینگل کوئی نہیں نظر آ رہا اگلا سیپ بیرنگ مارک کر لیں بیرنگ آف بی فرام اے جی بٹے اے کے نورٹ سے چلنا شروع کریں اے کے نورٹ سے چلیں اور بی والی لائن تک ہے یہ گرین لائن کا بیرنگ بتا دیں کتنا ہے سیونٹی اچھا بھی یہاں پہ نے ایک سٹار لگا رہا یہاں پہ میں تھوڑی دے بعد ایک ٹک بات کرتا ہوں آنکہ بھی ایکسٹرہ زیرو والی بیرنگ آف سی فرام اے اے کے نورٹ سے چلنا شروع کرو اور سی والی لائن تک آ کے دکھاؤ یہ بلو اینگل کتنا آنگا بٹے سیونٹی پلاس تھرٹی کتنے آنگل آگے بٹے ہنڈ آگے چلیں جی سی فرام بی جی کراس کس کے اوپر بنے گا سی فرام بی بی کے اوپر ہم کراس بنائیں گے سی فرام بی بی کے اوپر ہم کراس بنائیں گے کراس بنالیا اوکے جی کینیو گائز سی اینی زی اینگلز کینیو گائز سپورٹ اینی زی اینگلز ییس دیرہر ٹو زی اینگلز بٹے آپ کو جو بھی نظر آرہے وہ ٹھیک نظر آرہے بیٹے پہلا زی اینگل تو یہ ہے کینیو گائز سپورٹ دس زی اینگل ورٹیکل لائن کا ورٹیکل لائن کے ساتھ پیرلل لائن ہوتی ہے نورٹ ساؤتھ والی لائن نورٹ ساؤتھ والی لائن کے پیرلل ہوتی ہے سو آپ کے بس کے آگیا بیٹے یہ زی اینگل آگیا تو آئی ام گوئنگ ٹو مارک دس اینگلز سیونٹی سب کو زی اینگل نظر آہے ہی والا اور ٹوینٹی والا بھی بلکل ٹھیک تھا بچو ٹوینٹی والا بھی بلکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے اچھا ایک بات سنیں بات سنیں ایک اینگل دکھاتا ہوں کین دس تھنگ بی ازی اینگل یس او نو بائی 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 کین دس نوٹ بی ازی اینگل دیکھنے میں تو زیز ایسا لگ رہے زی اینگلز کس میں ہوتے ہیں ہمیشہ زی اینگلز ہمیشہ پیرلل لائنز میں ہوتے ہیں اگر کسی کو بٹے یس تھا کسی کا آنسر تو میرے بچہ ابھی ٹھیک کرو آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے not every z is an alternate angle ہر دیکھنے میں z لگنے والی شیپ alternate angle نہیں ہوتی ہے ہر دیکھنے میں z لگنے والی شیپ alternate angle نہیں ہوتی ہے z angles صرف alternate angles میں پیرلل لائنز میں منتے ہیں یہ دیکھو ہم نے کہتا رہا تھا z angles کس میں منا کریں گے ہمیشہ صرف صرف پیرلل لائنز میں منتے ہیں ٹھیک ہے صرف پیرلل لائنز میں اچھا تو پھر یہاں پہ کونسا z بان سکتا تھا یہ دیکھو سر اگر وہ نہیں بان سکتا تھا تو کونسا z بان سکتا تھا اوکے لیٹ می شو یوں یہ z بان رہا تھا 20 کا z بان سکتا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چھوزن اس 20 کا z اور یہ ڈی اینگل کتنا آ جانا تھا آپ کے پاس 20 آ جانا تھا ٹھیک ہے تو بٹے دو زی اینگلز پاسیبیل تھے بلو والا بھی تھا اور ساری 70 کا بھی تھا اور 20 کا بھی تھا تو آپ نے زی اینگلز مارک کر گیا آپ صرف بار سے ایک نیلس سنے میرا بات سنے بات سنے بات سنے ہاں جی 90 وی نیل سی بھی نکال سنے بلکل اچھا جی بات سنے بات سنے بات سنے بات سنے can you guys see یہ اینگل کتنا ہوگا گرین والا گرین اینگل کتنا ہوگا بٹے گیس کریں بٹے بلو والا پورا ٹوٹل اینگل کتنا تھا 110 تھا بلو والا ٹوٹل اینگل کتنا تھا بٹے 110 تھا 110 میں سے 70 نکال نہیں ہے تو یہاں پہ کتنا اینگل بچے گا بیچھا 40 یہ اینگل کتنا بچ گیا 40 اگر یہ اینگل 40 ہے تو یہ اینگل کتنا بچے گا بٹے آپ کے پاس 50 اچھا اب اینگل سٹو گے زی اینگل سٹو گے now let's apply bearings let's apply bearings c from b بٹے بی کے نوٹ سے چلنا شروع کریں اور سی والی لائن تک چلیں بی کے نوٹ سے چلنا شروع کریں سی والی لائن تک چلیں تو بٹے اینگل کتنا آئے گا آپ کے پاس دیکھیں 90 پلاس 50 اب جس پچے کو یہ نہیں کرنا تو اس کو یہ 50 اینگل ہی نہیں ملتا اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو یہ اینگل ہی نہیں ملتا 50 ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے from کے بعد cross بنانا ہے from کے بعد پلوچھا دوبارے رپیٹ کرنا ہوں from کے بعد cross بنانا ہے cross اور اس کے بعد آپ نے angle split کرنے ہیں اور alternate angles mark کرنے ہیں z angles جو ہوتے ہیں اور اس کے بعد bearing mark کرنے ہیں all right a from b b کے نوٹ سے چلنا شروع کریں بھومتے جائیں گول گول اور یہ یہاں تک آنا ہے سب بتائیں گے میں angle کتنا ہے 90 پھر 90 پھر 70 تو یہ angle کتنا ہوگے آپ کے پاس 250 90 90 اور 70 کتنا ہوگے یہ 140 plus 10 کر لیں 110 کر لیں 250 وہ آپ جس طرح مرزی آئٹ کرنے وہ آپ جان سو مرزی کومبینیشن کو آئٹ کرنے ٹھیک ہی ہے 270 میں سے 20 منس کر لیں بھی ٹھیک ہے آج سری آپ میری بات سنیں یہاں تک ہم نے سیکھنے سلام سارا سیکھی ہے اب ہم صرف advance reply کرنے ہم نے advance fees بھی سیکھ لیا ٹھیک ہے اب ذرا آنٹر بتائیں چیزوں کا last part کرتے ہیں اب ہمیں پتہ چلے گا آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگلے دو parts اب آپ کو میرے سے آگے آگے کرنے آنے چاہیے ذرا try کرتے ہیں میں آرام آرام سے لے کے چلوں گا تو جلدی نہیں کرنی ہے جنہوں نے ابھی سیکھا ہے اور cross کی legs جانبوچ کے بڑی رکھ ہیں can you see any alternate angles can you see any angles چھوٹو سا انگل جو ہی کتنا بنے گا 10 سب کے یہ والے انگل نظر ہے اچھا مجھے بتاتے یہ والے انگل کتنا ہوگا can you guys all see 40 ہوگا اچھا یہ 40 کیوں گا بتے یہ دیکھو بیٹے یہ 40 کیوں گا کیونکہ بیٹے north اور west میں کتنا انگل ہونا چاہیے یہ total 90 90 میں سے 10 اور 40 منس کر دو تو 50 آ رہا ہو گئے یہ وہ بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے یہ بیٹے ادھر سے z angle سے بھی نکل آئے گا تو آپ کی مرضی آپ جدھر سے مرضی نکال دو صحیح آنا چاہیے بس there is z angle as well angle پورے پتہ چل گئے چلیں اب بیرنگ مارک کریں بیرنگ آف a from c c کے north سے چلنا شروع کریں بیٹے c کے north سے چلنا شروع کریں اور جاتے جنہیں a والی line تک پہنچ کے دکھائیں کتنا angle ہے بیٹے یہ 90 plus 90 plus 90 plus 10 تو یہ آنسر کتنا آنج ہے بیٹے آپ کے پاس 280 very simple same چیز ہے جی جی بیٹے سارے جی angles correct ہوتے ہیں بی پروم سی سی کے north سے چلنا شروع کریں clockwise جاتے جائیں بی کے north سے چلنا شروع کریں clockwise جاتے جائیں بی لائن تک پہنچیں سی کے north سے بی لائن تک پہنچیں جی کتنا angle ہو جائے 90 90 90 10 اور 40 اچھے کچھ لوگوں کے لئے سامنے سی سی دھر نظر آر 3 60 بی منس کر سکتے بی بی ٹھیک بات ہے دونوں ورکنگ سکھ ہیں آن سکھ کیا گیا آپ کے پاس 3 20 یہا تک سکھ رو گیا تو اب سر رول زیاد کریں step 1 you make across step 2 split angles angles کو split کر دیں step 3 z angles mark step 4 bearing mark آپ اپنی مرضی سے نہیں کرنا اپنے ایک مسئلہ پہتیا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دفاع ایک پائلٹ کو ایک پائلٹ کو وہ کٹرل طور سے وہ ڈائریکشن مزا لے ڈائریکشن مزا لے اس کو 12.34 ڈگیز اب کیونکہ ڈسٹورشن تھی بیچ میں ریڈیو میں مسئلہ ہا رہا تھا شاہ شاہ ہو رہی تھی اس بچالے کو ڈیسٹورشن ڈیسٹورشن ڈگیز ٹھیک اب جب وہ 123.4 ڈگیز پہ مڑا تو وہ جہاز ہو گیا crash اس کے بعد ایک رول ڈیویلپ کیا گیا ایک اور رول کہا گیا so wrongly took as رول کہتا ہے کہ جب بھی بندہ آج کے بعد بیڑنگ بولے گا so وہ ہمیشہ 3 ڈیجٹس بولا کرے گا before the decimal 3 ڈیجٹس before the decimal 3 ڈیجٹس بولا کرے گا before the decimal اچھا تو اس سے کیا ہوگا تو اب جو 12.34 ہے اس کو بسیلی ٹھیکل ٹھیکل بولے گا 0 1 2 0.3 4 تو اب اگر پائلٹ کو شک پڑھ بھی جاتا ہے کہ اس کو ڈیجٹس کہاں پہ سنائی دیا تھا تو اس کو کنفرم پتہ ہے کہ جس نے پہلے تین ڈیجٹس سننے ہیں وہ ڈیجٹس سے پہلے ہیں اور جو بار ڈیجٹس ہیں وہ ڈیجٹس کے بعد اچھا so for example اگر لکھاؤ 3.6 ڈگریز اس کو آپ کا آنسر ہندر سے چھوٹا ہو تو آپ نے ڈیجٹس سے پہلے 3 ڈیجٹس پورے کیا کرنے ہیں یہ دیکھنے ہیں جو 070 ہے اس کو 70 ہے اس کو کیا ہونا چاہیے پھر اس کو ہونا چاہیے 070 70 will become 070 ٹھیک ہے 3 ڈیجٹس before ڈیجٹس ہونے چاہیں نہیں تو اس کے ڈیجٹس لگا لگا ٹھیک ہے تو بہرین کے لئے یہ کبال شنو ہوتی ہے تو بہرین میں میک اقراص یو سپلت انگلز یو فائند انگلز انگلز موقع بہرین ٹھیک ہے ڈیجٹس بہری سپل سٹیت فورد